موضوع ہے رحمت سہر میں اور اس سیگمنٹ کے ساتھ ہی ہم آپ کے لیے اس رحمت سہر کے دروازے کھول رہے ہیں لائیو کال کے لیے آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس رحمت سہر کا حصہ بن سکتے ہیں علم و علماء میں یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ناظرین کہے کہ اس طرح کا ہمارے ساتھ تعلق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ علماء حضرات کی خدمت میں اپنے سوالات پیش کیے جائیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے اچھا مفت صاحب یہ فرمائے گا آپ نے ماشاءاللہ ابتداء میں بہت خوبصورت گصور فرمائی تقویٰ کی کتنے درجات ہیں کون کون سے درجات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائے گا جو تقویٰ پر تو بہت بات ہوئی اس کے درجات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اس کے سات درجات ویسے علماء نے بیان فرمائے ہیں لیکن جب ہم عوام کے سامنے بات بیان کرتے ہیں تو اس میں پہلا درجہ ہی حاصل کر لیں تو فی زمانہ بہت بڑی بات ہے جو پہلا درجہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق فرمایا اس میں جو چیز بیان فرمائی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا جو فرض واجب یا کم از کم سنت موقدہ کے درجے میں ہیں ان کو کیا جائے اور جن سے بچنے کا حکم دیا جو حرام مکرو تحریمی اور کم از کم سنت موقدہ کا ترق جس کو شرع استعلاع میں عصاعت کہتے ہیں اس سے بچا جائے تو یہ گویا کہ عبادت کا مفہوم ہمیں اس لئے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ان تین کاموں کو کریں ان تین کاموں سے بچیں تو تقویہ کا ابتدائی درجہ یہی ہے کہ ہم جو دنیا میں آمد کا مقصد تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اگر ہم وہ مقصد پورا کر لیتے ہیں اور ایک ایسا وصف ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو اس مقصد کی تکمیل میں معاوین بنتا ہے اگر اس مقصد کے خلاف ہم کام کرنا لگیں تو وہ صفت ریزسٹنس پیدا کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم پہلے درجہ تک پہنچ چکے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جیسے بھی آپ نے حضرت سے بھی کوئسن کیا تھا کہ جی بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتا لی روزہ رکھ لیا زکاة دے دی اب تقویہ کیا ضرورت ہے وہ تقویہ کی اس لئے ضرورت ہے کہ نماز کی ادائیگی بھی ویسی ہونی چاہیے جو نماز اللہ نے بیان فرمائی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو کیوں نہیں روک پاتی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں داڑی بھی رکھی ہوئی ہے نماز کا نشان بھی ہے حاجی صاحب بھی ہیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں رمضان کے آخری عشرہ وہیں گزارتے ہیں اور اعتقاف وغیرہ کر کے آتے ہیں لیکن مارکیٹ میں سب سے بڑا فرادیا بھی یہی ہے یہ کیا مسئلہ ہے پھر اپنے ماتاں تو بس ظلم کرنا اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک رکھنا اس کا علاوہ ریاکاری سب سے بڑی چیز کہ دکھاوے کے لئے آمال کرنا اب ایک آمال کا دھانچہ تو ہے لیکن جب تک صفت تقوی نہیں ہوگی وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے مطابق سرزت نہیں ہوگا اور جب تک نہیں ہوگا تو عبادت کا درجہ نہیں پائے گا جب درجہ نہیں پائے گا تو پھر تکمیلِ مقصدِ حیات متاثر ہوگی اور جس کام کے لئے اللہ نے بھیجا جب وہ متاثر ہوگا تو اس کی جب عجرت ملنے لگے گی آخرت میں میدانِ معاشر میں تو لازم بات ہے کام کے مطابق عجرت ہوگی بلکل کامی ناقص ہے تو عجرت کیا ملے گی پھر تو سزا ہے اور اگر ناقص ہے تو کم درجہ جنت کے اندر ملیں گے اس لئے اس کے جو آگے درجات ہیں ان کی طرف اس وقت بڑھا جائے جب پہلا درجہ مکمل ہو جائے لیکن اس کے بعد پھر دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اپنانا آپ کے وہ طریقے جن کو عبادت نہیں کہا گیا بطور عادت ہیں جس کو میں دوسرا الفاظ میں کہہ دوں کہ پھر سنتِ غیرِ موقع دا اور مستحبات کا درجہ آتا ہے کہ ان کے ترک سے انسان اپنے آپ کو بچائے یہ ایک اور درجہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی بات وقت ایسے درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ فرض واجب ترکون ہے تو بہت دور کی بات اگر وہ کبھی مسواق نہیں کرتا تو اسی پہ اس کو ندامت ہوتی ہے کیوں نہیں کر سکا میں اس کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے کہ جو صحبتیں ہیں جو ہمارے دیگر معاملات ہیں جن کو معاشرہ خلاف مروت قرار دیتا ہے معاشرہ خلاف مروت قرار دیتا ہے اس سے بھی انسان اشتناب کرے چھولے کی ریڈی پہ کھڑے ہو کر اور کھڑے ہو کر چھولے کھانا شریف ہاتھ نہیں کے لئے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ کرے اسی طرح روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاپ کر لینا وہ لے کر بیٹھ کے کھا سکتا ہے وہ تو منہ نہیں کر رہا ہوں کہ ریڈی سے کھانا منہ ہے میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ کھڑا ہو کے کھاتا ہے جو آدمی وہ غلط ہوتا ہے اور اسی طریقے سے چیخنا چلانا بازار میں سیٹی بجا دینا تالیہ مارنا یہ خلاف مروت چیزوں سے پھر وہ بچتا ہے پھر ایک اور درجہ ہوتا ہے اس سے بلند و بالا کہ پھر انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے بہت سے حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے میں حرام میں نہ جا پڑوں حالی کہ وہ خلاف مروت بھی نہیں ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ستر حلال چیزیں اس لئے چھوڑ دیں کہ مجھے خوف تھا کہ ان کی وجہ سے کہیں میں حرام میں نہ جا پڑوں امام زوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم مقتدہ نہیں بنے تھے لوگوں کے امام نہیں بنے تھے پیشوا نہیں بنے تھے تو ہم ہستے بھی تھے بولتے بھی تھے لیکن جب امام بن گئے تو ہمیں ہسنا بھی روا نہ رہا کیونکہ لوگ اس کو دلیل بنا کر اس سے آگے بڑھیں گے پھر اس میں آجاتا ہے پھر ایک اور جو آلترین درجہ ہوتا ہے جو نبیوں کو حاصل ہوتا ہے حقیقتاً پھر ان کی صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام یا اجلہ اولیاء اکرام کہ اللہ کے معصیبہ پھر کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی صرف اللہ تبارکہ دل کو ہر چیز سے خالی کر لیتا ہے صرف ان کے دل میں تقویہ ہی جگہ بنا لیتا ہے پھر ان کو نہ دنیا کی طرف رغبت رہتی ہے نہ مخلوق کی طرف اگر وہ رہتی بھی ہے تو اس انداز سے کہ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ بالکل مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لیکن وہ بہت اونچا درجہ ہوتا ہے اور بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو بنیادی چیز اس پر نہیں آئیں گے کسی بھی صوفی صاحب کا بیان سن کے سب سے اوپر چھلانگ لگانے کی کوشش کریں گے صحیح بات اور وہ یقنی سی بات ہے کوئی یہاں سے وہ رسی پھیکے گا آسمان پہ تو کہاں جا کے اٹکے گی وہ یہ تو پتھر اوپر ہی آئے گا یا کہیں اور جا کے گیرے گا تو وہ یوں ہوتا ہے کہ پھر وہ نہ یہ حاصل ہوتا ہے نہ وہ حاصل ہوتا ہے کچھ عرصے بعد یہ ضرورت چلے جاتے ہیں سٹپ وائز چلنا چاہیے سب سے پہلے سیس کی کوشش کریں کہ انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے عبادات پر استقامت حاصل کرے بطاقہ ضائع بشریت اگر خدا نہ خاصتہ کوئی خطہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی بارگرہ میں توبہ کرے کیونکہ متقین کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صاحب تقویٰ ہو جانے کے بعد گناہ ہوگا نہیں بطاقہ ضائع بشریت ہو سکتا ہے اور جب وہ گناہ کرے گا تو وقتی طور پر متقین کی فریض سے باہر ہوگا لیکن اگر وہ توبہ کرے گا تو انشاءاللہ دوبارہ صاحب تقویٰ میں شمار کرے گا سبحان اللہ کیا کہنے کیا خوبصورت انداز میں صاحب نے بیان فرمایا اور یہ باتیں توجہ سے سننی چاہیے ان میں سے ایک بات بھی اگر ہم نے اپنے گرہ میں باندھ لی اور اس کو زندگی میں اس کا اطلاق کر دیا امپلیمنٹ کر دیا تو یقین جانی ہے یہ کوششیں ہماری ایسی باراور ثابت ہوں گے کہ ہماری زندگی سمر جائے گی نکھر جائے گی ہمارا باطن پاک ہو جائے گا اور یہ علماء حضرات کی بڑی رہنوما باتیں ہیں اچھا متقین کے حوالے سے ابتدا میں بھی بات ہوئی اور ظاہر طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے جناب فلان شخص پانچ وقت کا نمازی بڑا متقی ہے فلان صاحب حج کرتے ہیں بڑے متقی ہیں فلان صاحب روزہ دار ہیں رمضان کے علاوہ بھی روزہ دکتے ہیں بڑے متقی ہیں زکاة بڑے پیمانے پر دیتے ہیں جراب بڑے متقی ہیں لیکن عباد الرحمان کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا اور اس میں ان کی صفات بیان کی جس طرح ابتدا میں سورہ بقرہ میں حدل المتقین کا ذکرہ ہے متقین کی صفات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ کون سی صفات ہے کہ جس سے ہم یہ ان کے تفردات سامنے آ جائیں جناب متقین یہ ہوتے ہیں تو ان کے صفات کے حوالے سے کوئی اشارت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقوی کے موضوع پر یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے اور اس کا پورا نقشہ قرآن کریم نے کھینچ دیا ہے اور اس طرح کی مجالس بھی بڑی اہم ہیں اس موضوع کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے سبحان اللہ دیکھیں تقوی ہے یہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سب سے بنیادی چیز اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا یہ بھی قرآن نے حکم دیا ہے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی صفات ہوتی کیسی ہیں یہاں اب معاملہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا ایک پیرامیٹر اور میار بنا لیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا بندہ متقی ہے اور اس کی وجہ سے بندہ متقی ہے حتیٰ کہ نہائیت کوئی غلیز کام کرنے والا شخص بھی اپنے لئے ایک پیرامیٹر بنا لیتا ہے کہ یار اگر وہ کیا تو کیا میں صدقہ بھی تو کر رہا ہوں میں یہ مسجد بھی تو بنا رہا ہوں میں یہ بھی تو کر رہا ہوں یعنی اس نے کہیں نہ کہیں کمپلسٹ کرتا ہے وہ کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے اس لئے قرآن نے کہا کہ تقوی کے طالب ہو معاصدقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ سچا آدمی بنتا کیسے ہے متقی بنتا کیسے ہے اس کی صفتیں کتنی جامع ہوتی ہیں زندگی کے تمام پہلوں میں وہ اللہ سے کیسے ڈرتا ہے اور اس کی اہمیت آپ ان متقین کی صفات کی حوالے سے دیکھیں کہ جب قرآن کریم کا آپ پہلا صفحہ کھولتے ہیں اللہ نے اسی موضوع پر بات کی خدل المتقین شروع ہو گئی بھئی متقین کون ہیں اللذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں دیکھا آج کے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے بن دیکھے ایمان لانا اور پھر اس پر یقین کرنا یہ ایک دل کی کیفیت ہے تقوی جیسے ہم نے کہا دل کی کیفیت ہے تو ایمان بالغیب دل کی کیفیت کا نام ہے اور پھر جب یہ پختہ ہو جاتی ہے یقین آجاتا ہے غیب پر اللذین یؤمنون بالغیب تو پھر نتیجتاً بندہ سر جھکاتا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَا سبحان اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ مِنْفِقُونَ پڑھتے نہیں ہیں قائم کرتے ہیں متقی نماز قائم کرتا ہے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے پانچوں پڑھتا ہے اور پوری پڑھتا ہے وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس کا بڑا احتمام کرتا ہے تب وہ جا کے متقی بنتا ہے اس نماز کی صفت میں کہ يُقِيمُونَ السَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ یعنی وہ خدا سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے سجدوں میں اور وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ متقی مخلوق سے کٹا ہوا نہیں ہوتا مخلوق میں شامل ہوتا ہے کیا بات ہے اسے اپنے پڑوسی کی خبر ہوتی ہے اپنے دوستوں کی خبر ہوتی ہے وہ جو کچھ کر سکتا ہے ان کے بھلے کے لئے وہ کرتا ہے ساری کتابوں پر ایمان لانا اور متقی کی بنیادی صفت یہ بھی ہے آخرت پر بڑا یقین ہوتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہے نہ وہ ظلم کر سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہے وہ گناہ کی حمت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سامنے آخرت کا منظر پیش ہے عباد الرحمان کا آپ نے ذکر کیا کتنی جامع صفات ہیں ایک مقام پر اور اللہ پاک نے فرمایا ان کی ایک بنیادی صفت یہ ہوتی ہے اگر شیطان کا کوئی گروہ کوئی شیطان ان کو چھو لے یعنی وہ اپنی راہ کی طرف لے کر چلا گیا اور اس نے مائل کر دیا راغب کر دیا جس وقت شیطان ان سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس وقت انہیں خدا یاد آ جاتا ہے ایک تو یہ ہے نا اپنا سارے کام کر لی ہے سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہا ہر آخر میں تھوڑی توبہ کر لیں گے پھر گناہ کر لیں گے پھر توبہ متقین کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے یہ گناہ کے وقت بھی ان کو خدا یاد آ جائے نا فَيْضَهُمْ مُبْسِرُونَ تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ کتنا بڑا درجہ ہے آپ دیکھیں کہ گناہ سامنے ہو اور گناہ کے وقت آنکھیں کھل جائیں اور خدا کی یاد آ جائے وہ جو حضرت امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نوجوان کے پاس جو ہے وہ واقعہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل کیا گیا خاتون اسے لے گئی پھر اس کو خدا یاد آیا اور اتنا ڈھرا وہ کہ اس کی روح نکل گئی اور حضرت امار اس کی قبر کے پاس گئے اور اس سے مخاطب ہوئے کہا کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ دو جنتیں ہیں تو قبر سے آواز آئی امیر المومنین میرے رب نے مجھے دو جنتیں اتا کر لی یہ ہوتا ہے متقی کہ وہ تائف من الشیطان سے یوں بچتا ہے کہ تذکرو فائزاہم مبسیرون تو قرآن نے تقوی کی جو صفتیں بیان کی ہیں تقوی والوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں وہ ایمان کو حرارت بخشنے والی ہیں اور بڑے غور و فکر سے ان کو پڑھ کر ایک ایک صفت کو عبادات معاملات اخلاقیات اور ایک جملہ کہوں جی جی فرمائی اتاک اللہ حق کا تکاتی اللہ سے ڈر جیسے ڈرنے کا حق ہے اور حق کیا ہے مرنا تو صرف مسلمان مرنا کفر پہ نہیں مرنا یہ فکر ہے جو انسان کو نیک عامال دو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد لا اٹھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سبحان اللہ